موسیقی نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں امرتہ چورسیا خبروں کو وستار سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے نظر ہٹلائنس پر کشمیر میں ہنسا کے بعد کئی علاقوں میں کارفیو امرنات یاترہ آج بھی اس تھاگیت گرہ منتری نے کی شانتی بنائے رکھنے کی اپی مدھے پردیش اور اسم میں بار سے فسے لاکھوں لوگ اسم کے زورہات میں ستھیتی گم بھیر سینہ کا بچاؤ ابھیان جاری تنزانیا پہنچنے پر پردھان منتری کا سواگت راشترپتی جون پومبے جوسیپ سے آج کریں گے ملاقات شکھر بارتہ کے بعد کئی سمجھوتے ہونے کی امید اندھکرت ٹی وی چینلوں پر سختی کی تیاری پیس ٹی وی مامنے کے بعد حرکت میں آئی سرکار راجیوں کو جاری کیے درشا نردیش اور سیرینہ ویلمس نے ساتھویں بار جیتا ویمبلڈن کا خطاب سٹیفی گراف کے ریکارڈ کی برابری کی پھرش ریکل میں آج انڈی مرے کا مقابلہ ملوز راؤنیچ سے خبر وستار سے پردھان منتری نرین مودی افریقی دیشوں کی دورے کے تحت تنزانیا پہنچ گئے ہیں دار اسلام ہوائی اڈے پر تنزانیا کے پردھان منتری قاسم مجالیوہ اور ویدیش منتری برنارڈ میموے نے نریند مودی کا سواگت کیا پردھان منتری دار اسلام میں تنزانیا کے راستوپتی جون پومبے جوسیپس مانگو فلی سے ملاقات کریں گے اس دوران دون نتاؤں کی بیچ کئی مددوں پر چرچہ بھی ہوگی یہاں ان کا آپ رواسی بھارتیوں کو سمبودھت کرنے کا بھی کارکرم ہے پردھان منتری آج ہی کینیا کے لیے بھی روانہ ہوں گے اس سے پہلے انہوں نے موزامبیک اور ساؤتھ افریقہ دورہ بھی کیا تھا ان کے افریقہ دورے کا مقصد بھارت کے اس مہدویب کے ساتھ سمبندھوں کو اور آرثی کرشتوں کو آگے بڑھانا ہے تنزانیا پہنچنے سے پہلے پردھان منتری نریند مودی نے دچھن افریقہ کا دورہ کیا رازدھانی پرٹوریا میں انہوں نے راستوپتی جیکب جوما سے ملاقات بھی کی اس کے بعد پردھان منتری نریند مودی اس جگہ پر گئے جہاں مہتما گاندھی کو انگریزوں نے ٹرین سے باہر کر دیا تھا شانیوار کو پردھان منتری نے دربن سے پیٹر مارز برگ کی ٹرین سے یاترہ کی ان کے ساتھ ستھانی پرانت کواجولو نتال کے پریمیر یعنی مخی منتری ویلیج چنو بھی موجود تھے اسی سٹیشن پر مہتما گاندھی کو انگریز سہیاتریوں نے گورا نہ ہونے کی وجہ سے ٹرین سے باہر فینک دیا تھا ٹرین کے جس ڈبے میں پردھان منتری یاترہ کر رہے تھے وہے اسی ڈبے کا پرتی روپ تھی جس میں 7 جون 1893 کو مہتما گاندھی نے یاترہ کی تھی میرا اس حفاغ ہے کہ مجھے اسی روٹ پر مرین کی یاترہ میں سفر کرنے کا حفاغ ہے پردھان منتری نے مہتما گاندھی کے جیون اور ان کے سہیوگیوں پر بنائی گئی پردھان منتری کو دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں ستھانیاں بھارتیاں موجود تھے پردھان منتری نے فینکس فارم کا دورہ بھی کیا 1904 میں مہتما گاندھی نے بھارتیاں لوگوں کے لیے الگ سے اس کولونی کی ستھاپنا کی تھی یہاں وہ اس تھانیا ساماجک کارے کرتا ایلا گاندھی سے ملے جو مہتما گاندھی کی پوتری اور ان کے دوسرے بیٹے مڑی لال گاندھی کی پوتری ہیں انہوں نے کہا کہ دکشن افریقہ کی یاترہ ان کے لیے تیردھ یاترہ کی طرح ہے اور کشمیر میں جاری ہنسا کو لے کر گرہی منتری راجنا سنگھ نے لوگوں سے شوانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ کیند سرکار حالات پر لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں اس سے پہلے مکھی منتری محبوبہ مفتی نے بھی آوام سے شوانتی بنائے رکھنے کی لیے کہا تھا شکروار کو مدھر میں مارے گئے حزبول مجاہد دین کے آتن کی برہان وانی کی موت کے بعد سے گھاٹی میں ہنسا جاری ہے اس دوران گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جب پہ 96 سرکشہ کرمیوں سمیت 126 لوگ گھائل ہو گئے ہیں گھاٹی میں موبائل سیوائے بند ہیں کئی علاقوں میں کرفیو لاغو ہیں امرنات یاترہ کو دوسرے دن بھی استھاگت کر دیا گیا ہے ہنسا کے مدنظر سرکار نے کاشمیر میں سورکشہ ویوستہ کو بڑھا دیا ہے الگاو وادیوں کی ویروت پردرشن کے دوران ہوئی ہنسا کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے پردرشن کاریوں نے شنیوار کو تین پولس تھانوں سمیت پانچ امارتوں کو آگ کے حوالے کر دیا احتیاط کے طور پر الگاو وادی نے تاؤ کو نظر بند کیا گیا ہے شنیوار کو کشمیر میں چپے چپے پر پولس کا پہرہ تھا الگاو وادیوں کی بند کے احوان کے بعد شنیوار سمیت کئی علاقوں میں کرفیو جیسے بند شین لگا دی گئی بازار بند کر دیے گئے احتیاط برتے ہوئے پولس نے الگاو وادی نیتاؤں کو نظر بند کر دیا ہے کئی علاقوں میں پولس پر پتھرا ہوا ہے کلگام میں بی جے پی کاریالے بھی نشانہ بنا پورے کشمیر میں موبائل انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے ڈکشن کشمیر میں موبائل ٹیلی فون بھی بند کر دیا گیا ہے شنیوار کو سکول کالج کے پرکشائیں بھی نہیں ہوئی بارہ مولار بنیحال کے بیچ ٹرین سیوائیں بھی روک دی گئی ہیں آتنک آتنک ہے اور اس کے ورود لڑائی اسی انداز میں لڑنا انیوارے ہیں ہماری فورسز ہمارے سینہ اور سینہ دلوں نے جو یہ ایک سفلتا پرابت کی ہے اس کے لیے وہ بدھائی کے پاتر ہیں وہیں سرکشا کے مدینظر جمہو سے بالٹال اور پہل گام تک امرناتھ یاترہ بھی ستھگیت کر دی گئی ہے یاترہ تو جیسے ہی وہ سیچویشن تھوڑا میں صدھار آئے گے تو ترنت شروع ہو جائے گا اس میں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ یاترہ کے لیے سارے انتظام ہوئے ہیں حزبول کے ستھانی کمانڈر برحان وانی کو سرکشا بلو نے شکروار شام انتنانک زلے کے کوکرناگ میں مار گرائے تھا برحان پر دس لاکھ کا انعام تھا وہ پہلا ایسا آتنکی تھا جس نے ہتھیاروں کے ساتھ اپنی تصویر سوشل میڈیا پر لگائی تھی برحان وانی کی مارے جانے پر راج نتک دلوں نے بھی پرتکریا دی ہے بی جے پی نے آتنکواد کو برداشت نہیں کرنے کی بات کہی تو کانگریس نے کہا کہ آتنکیوں کی موت پر شوک نہیں ہونا چاہیے نیشنل کانفرنس سے اندیشہ جتایا ہے کہ برحان کی موت کے بعد یوہ اگروات کی طرف رکھ کر سکتے ہیں بی جے پی نے آتنکوادی برحان وانی کے خاتمے کو جمہو کشمیر میں شانتی باحلی کے لیے بڑی اپلپدھی مانا ہے پارٹی نے کہا کہ اس سے آتنکواد کے خاتمے کے لیے کی جا رہی کوششوں کو بل ملے گا ہمارا لگاتار پریاست رہے گا راج سرکار کا اور بھارت سرکار کا کے اندر سرکار کا بھی کہ شانتی اور جو عام ناغریک گھاٹی کے ہیں جمہو کشمیر کے ہیں ان کی سرکشہ اور راج میں وکاس کے لیے جو آوستک ماہول اس کے بنانے کا پریاست ہوگا اس کے اندر آتنکواد کے خلاف ایک انکامپرمیزنگ لائے لڑنا بھی مہتفقہ ہے وہیں کانگریز کا کہنا ہے کہ برہان ایک آتنکی تھا اور اس کی موت تیہ تھی پارٹی نے برہان کی موت پر شوک کو غلط مانا ادھر نیشنل کانٹرینس کے نیتا عمر عبداللہ نے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ گھاٹی کے اسنتوشت لوگوں کو برہانوانی کے روپ میں نیا پرتیق مل گیا ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی اور بھارت کے بعد بانگلدیش سرکار نے بھی زاکر نائے کے بھاشنوں کی جاچ شروع کر دی ہے بانگلدیش سرکار زاکر کے بھاشنوں پر پابندی لگانے پر وچوار کر رہی ہے ادھر مومبائی پولیس نے بھاشنوں کی جاچ تیز کر دی ہے دھارمک پرچارک زاکر نائے کے خلاف شنیوار کو لوگ سڑکوں پر اترے پرتیشن کاریوں کا آروپ تھا کہ زاکر جو باتیں پرچاریت کر رہی ہیں اس کا مقصد لوگوں کو گم رہا کرنا ہے ادھر بانگلدیش کے گریہ منتری نے زاکر نائے کے خلاف جاچ شروع کرنے کا اعلان کیا انہوں نے بتائی کہ خفیہ ایجنسیہ زاکر کے بھاشنوں کی جاچ کر رہی ہیں بانگلدیش میں ان کے ویتی لیندین بھی جاچ کے دائرے میں ہیں وہیں بانگلدیش کے سوچنا پرسارن منتری حسنول حق انہوں نے کہا کہ سرکار نائے کے پیس ٹی وی پر پابندی لگانے پر ویچار کر رہی ہے ایسی خبریں آئیں ہیں کہ دھاکا میں حملہ کرنے والا ایک آتن کی زاکر نائے سے پرباویت تھا مومبائی پولیس کا کہنا ہے کہ جاچ کے بعد آگے کی کارروائی کی جائے گی اس میں مومبائی پولیس نے انکوری شروع کی ہے انکوری میں ہر پہلو کے اوپر انکوری ہم کر رہے ہیں انکوری میں جو بھی ویٹنیس ایوڈنس سامنے آئے گا اس کے اوپر لیگل اوپنیل لینے کے بعد آگے کارروائی ہم کرنے والے ہیں کیندری گری منتری راجناس سنگھ نے بھی شکروعار کو زاکر کے بھیاشنوں کی جاچ کرانے کی بات کہی تھی سوچنار پسارن منترالے نے بینا لائسنس کے چل رہے ٹی وی چینلوں کو بند کرنے کا نردیش دیا تھا اور سرکار نے شنیوار کو راجے سرکار کو نردیش جاری کر دیش میں پرتیبندھی ٹی وی چینلوں کا پرسارن روکنے کو کہا ہے کیندری سرکار نے کہا کہ راجے سرکارے یہ سنشت کریں کہ کوئی کیبل آپریٹر پرتیبندھی چینل نہ دکھائی زاکر نائک کی ٹی وی چینل پیس ٹی وی کے پرسارن کو لے کر اٹھے ویوات کے بعد سوچنا اور پرسارن منترالے نے دو پنوں کی ایڈوائزری جاری کی ہے ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کچھ ٹی وی چینل اپنے پرسارن کے ذریعے سرکشہ اور شانتی کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں اور پسچیمیشیا سے کیرل کے کاسر گوڑ اور پالککڑ سے سترہ لوگوں کے گائب ہونے کی وجہ سے دہشت کا محل بن گیا ہے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ یہ سب ہی لوگ آتنکی سنگٹھن آئی ایس میں شامل ہو گئے ہیں غیب ہوئے سب ہی لوگ ایک دوسری کو جانتے ہیں ان میں ڈاکٹر اور انجنئر بھی شامل ہیں معاملی کی جاچ کے لیے کیندری ادھکاریوں کا دل کیرل پہنچ گیا ہے جبکہ رو کے دو ادھکاری کاسر گوڑ میں پہلے سے ہی موجود ہیں کیرل سے پسچیمیشیا گئے مسلم لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر نے سرکار کے کان کھڑے کر دیئے ہیں مطابق یہ سب ہی اچھ شکشت ہیں اور ان کی عمر تیس سال سے کم ہے لاپتہ لوگوں میں ایک دمپتی بھی شامل ہے دھارمک شکشا کے لیے گئے ان چھاتروں کے پریجنوں کو ڈر ہے کہ کٹر پنثیوں نے ان چھاتروں کو اپنے جال میں پھسا لیا ہے دراصل لاپتہ ہوئے کچھ چھاتروں نے اید کے موقع پر اپنے پریجنوں کو واتس اپ کے ذریعے میسج بھیجا تھا جس میں واپس نہیں آنے کی بات کہی گئی ساتھ ہی آئی ایس کے ساتھ جڑنے کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کیرل سرکار نے ماملے کی گم بھیڑتا کو دیکھتے ہوئے اچس طریعے جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں بھارت سرکار آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس کی گتے ویدھیوں پر نظر بنائے ہے حال ہی میں این آئی ای کی ٹیم نے اس سلسلے میں بڑے ستر پر چھاپے ماری کی تھی ہیدر آباد میں آئی ایس سے جڑے گیارہ سک دکھدوں کو ہراست میں لیا گیا تھا پولیس کو ان کے پاس سے ہتھیار اور نخدی برامت ہوئی تھی بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور بھاری بارش نے دیش کے کئی علاقوں کا برا حال کر دیا ہے مدھے پردیش اور اسم میں بار کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں پرشواصن ان پرہ بھاویت علاقوں میں مدد پہنچانے میں لگا ہوا ہے مدھے پردیش اور اسم میں بار سے اب تک تیرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے پانی نے بھوپال کے سرحائشی علاقے کو ندی میں تبدیل کر دیا ہے گھروں میں پانی گھسنے کی وجہ سے لوگوں کی دکھتیں بڑھ گئی ہیں کئی پریوار بے گھر ہو گئے ہیں اس تھانیے لوگ اس کے لیے پرشواصن کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں پرشواصن کی طرف سے بار میں فسے ہوئے لوگوں تک کھانے پینے کی چیزیں دوائیوں سمیت ضروری سامان پہنچایا جا رہا ہے شنیوار کو مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان نے آپات بیٹھک بلا کر حالات کی سمیقشہ کی اس کے بعد انہوں نے جلمگ علاقوں کا جائزہ بھی لیا مکہ منتری نے ادھکاریوں کو پیڑت علاقوں تک جلد راحت پہنچانے کے نردیش دیئے پرشتتیاں بکٹ ہیں لیکن ہم اس میں سے راستہ نکال رہے ہیں ہماری پہلی ڈیوٹی ہے جنتہ کی جان کو بچانا زندگی بچانا باقی تو ہم سب کر لیں گے راج میں بارش اور بار سے دس سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے کئی ندیاں افان پر ہیں سینہ کی جوان لوگوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں وہیں دوسری طرف اصم میں بھی بار کا پرکوب بڑھ گیا ہے پانی کے دواو کی وجہ سے زورہٹ جلے میں بھگدوئی ندی سے ڈگاو بحیل تڑبند کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے بار کی کارن اوپری اصم کے علاقوں میں جن جیون پوری طرح سے پرابہت ہوا ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک آپ دیکھتے رہیے راج سبھا ٹی وی راج سبھا ٹی وی کے کاریکرم کتاب میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرنل کی قوی اککہ مہا دیوی کے بارے میں پرش تردامتہ کا یو راکواتی کی وجہ کیونکہ ایک وجہ میں ہوتی ہے یوگی گے یوگی نی آگی تکا کاریت تمہائے یوگی نی گے یوگی آگی کاریت تمہائے لیکن اککہ مہا دیوی میں صرف اککہ مہا دیوی میں ایشوال کا ایک سوندر یاتما سے روک سوندر یاتما کو ایک پریم پور بارہوی صدی کی مہان کا ننبھکت کبھی اککہ مہا دیوی کے وچن پر پروفیسر ایج ایس شفت پرکاش سے خاص بات چیت دیکھئے کتاب صرف راج سبھاٹی کی پر مرے کی بات سواگت ہے آپ کا ویتمنتری آرون جیٹلی نے جما یوجناو پر اوچی بیاس دروں پر حیرانی جتائی ہے انہوں نے کہا کہ اسے گرز مہنگا ہو گیا ہے جو آرثک سوستی کی بڑی بجھے ہے ویتمنتری نے کہا کہ بھارت کو اور دیوگی کی کرن سے لے کر دھاچا گت پر یوجناو میں بڑے نیویش کی ضرورت ہے بومبے سٹاک ایکسچینج کے ایک سو چالیس سال پورے ہونے پر آیوجت کارکرم میں ویتمنتری آرون جیٹلی نے نیویش میں آ رہی رکاوٹوں پر چرچہ کی انہوں نے کہا کہ بھارت میں گھرے لو بجت بہت زیادہ ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ بچت کا اپیوگ مہز ہائی ریٹرن کے لیے ہونا چاہیے یا پھر یہ رکم بانڈ اور شیئر میں لگنی چاہیے بیتمنتری نے کہا کہ جہاں سنزادھن ہوں گے وہی آرثک گتیویدھیاں زور پکڑیں گی انہوں نے اس کے لیے شیئر بازار کی بھومیکہ کو اہم بتایا بی ایسی کی ستھاپنا 9 جولائی 1875 میں ہوئی تھی یہاں 4700 سے زیادہ کمپنیاں سوچی بدھ ہیں جو کی اسے دنیا کے سب سے بڑے بازاروں میں شمار کرتی ہیں نوکرم سنگھ راجسہ بھٹیوی اور مہاراستر منتری منڈل میں شامل ہوئے نئے منتریوں کو ویبھاک سوپ دیے گئے ہیں مکہ منتری دیویندر فرنویس نے کچھ منتریوں کے ویبھاگوں میں پھر بدل بھی کیا ہے پہلے سہکاریتہ منترالے سنبھال رہے چندرکانت پارٹل کو راجسو اور کنرباس ویبھاک دے دیا گیا ہے یہ ویبھاک پہلے ایک ناتھ کھڑ سے کے پاس تھا جنہوں نے بھرشتہ چار کاروپ لگنے کے بعد استیفہ دے دیا گریش مہاجن کو جل سنسادھن کے ساتھ چکت سا سکشہ ویبھاک کے ذمیداری بھی سوپی گئی ہے پانٹو رنگ فرنڈکر کو کرشیو اور باگوانی منترالے کا کام ملا ہے وہیں شیو سینہ کی کوٹے سی دیپک کے سارکر کو گریح راجی منتری گرامی راجے آتما راج کو ون آدیواسی وکاس اور گلاب راو پاٹل کو سہکاریتہ منتری بنائے گیا ہے اور ہمانچر پردیش کے مکہ منتری ویربھدر سنگھ کے خلاف آئی سیدھک ماملے میں پروتر ندیشوالے نے پہلی گرفتاری کی ہے ایجنسی نے شنیوار کو لائی سی ایجینٹ آنن چوہان کو چندگر سے گرفتار کیا ایڈی اور سی بی آئی اس جاچ میں لائی سی ایجینٹ کو اہم مان رہی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ آنن چوہان نے ہی ویربھدر کی رقم کو بیما میں نیویش کیا ایڈی آنن چوہان سے کئی بار پوچھتاش کر چکی ہے اس سے پہلے ایجنسی نے ویربھدر سنگھ کی آٹھ کرون کی سمپتی بھی ضبط کی تھی بینکوں کا بقایا کرس چکانے کے ماملے میں فرار چل رہے وجہ مالیا کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں شنیوار کو دلی کے پٹیالا ہاؤس کوٹ نے مالیا کو ویتگت پیشی سے ملی چھوٹ واپس لے لی ساتھی نو ستمبر کو کوٹ میں پیش ہونے کا آدیش جاری کیا ہے ویدیشی مدرہ وینمے کے نیاموں کے اولنگن کے ماملے میں پرورتر ندیشالے نے کوٹ سے چھوٹ رد کرنے کی اپیل کی تھی آروپوں کے مطابق وجہ مالیا نے ایک بریٹش کمپنی کو سیبی اور فیرہ کے نیاموں کو تاک پر رکھتے ہوئے دو لاکھ ڈالر کا بھکتان کیا تھا اور گیا کہ مگد میڈیکل کالج میں بیتے پندرہ دنوں میں تیرہ بچوں کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے ڈاکٹری جارچ کے مطابق ان میں سے دو بچوں کی موت دماغی بکھار کی وجہ سے ہوئی ہے جبکہ گیارہ بچوں کی موت کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا حالانکہ مانا یہی جا رہا ہے کہ ان موتوں کی پیچھے بھی دماغی بکھار سے جڑے کسی نئے وائرس کا ہاتھ ہے اسپطال پرشوہسن کو جاج رپورٹ کا انتظار ہے دراصل پچھلے مہینے کی تیز تاریخ سے اسپطال میں ششو مریضوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو ابھی بھی جاری ہے جانکاری کے مطابق کچھ بچوں کے استھتی نازک بنی ہوئی ہے اور شنیوار کو اتر پردیش کے میرٹ میں ایک عوید امارت کو گرانے کے دوران کئی لوگ ملوے کے نیچے دب گئے ان میں سے چار کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ بری طرح سے زخمی ہو گئے پرشوہسن پر امارت میں رہ رہے لوگوں کو ہٹائے بنا ہی کاروائی کرنے کا آروپ لگائے گیا ہے جبکہ استھانی ادھکاریوں نے ان آروپوں کو خارج کیا ہے ادھکاریوں کے مطابق نوٹس اور پریابت سمیہ دیا گیا تھا وہیں اس کاروائی کے خلاف گصہ استھانی لوگوں نے پردشن کیا اس معاملے میں ایک چیف انجنئر کو حراست میں لیا گیا ہے یہ امارت سینہ کی زمین پر بنی تھی جسے ہائی کورٹ نے گرانے کا آدیش دیا تھا اور آج کڈن کولم پرمارو بجلی سینطر کی دوسری یونٹ سے بجلی اتپادن شروع ہو سکتا ہے ویگیانکوں کو امید ہے کہ آج دیشوام تک یہ کائی کام کرنے لگے گی پرمارو ارجہ نیامک بورڈ نے اسی کائی سے اتپادن پرکریہ شروع کرنے کی انمتی دے دی ہے کڈن کولم پرمارو سینطر بھارت اور روس کا سینطر اپکرم ہے اس کے پرتیک رییکٹر کی ایک شمتہ ایک ہزار میگا آوارٹ بجلی پیدا کرنے کی ہے اس کی پہلی اکائی نے اکٹوبر دو ہزار تیرہ میں کام کرنا شن کیا تھا اور امریکہ میں بھارتی آئی ٹی کمپنیوں کے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں امریکی پرتین دی سبحہ میں ایک بل پیش کیا گیا اس کی قانون بننے پر ایچ ون بی اور ایل ون ویزا سے آئی ٹی کمپنیا کرمچاریوں کی بھرتی نہیں کر سکیں گی اسے ڈیموکریٹک اور ریپابلیکن پارٹی کے سانسدوں کا سمرتھن حاصل ہے بھارتی آئی ٹی کمپنیوں کا راجسو موجل بہت حد تک ان دونوں ویزا پر نر بھر ہے حالانکہ پرتین دی سبحہ سے پارت ہونے کے بعد بل سینیٹ میں آئے گا اور وہاں بھی اسے پاس کرانا ہوگا ایسا بل سال دو ہزار دس میں بھی پیش کیا گیا تھا لیکن تب اسے پریابت سمرتھن نہیں ملا تھا آزادی کی پاتھویں ورشگاٹ منا رہا درشنی سوڈان ایک بار پھر سے ہنسا کی آگ میں جل اٹھا ہے رازدھانی جوبہ میں شنیوار شام اچانک بھڑکی ہنسا کے بعد ہوئی جھڑپوں میں کم سے کم ڈیر سو لوگ مارے گئے خبروں کے مطابق ہنسا راستوپتی سلوہ کیر اور ان کے پرتیدوندی رہے اپراستوپتی ریک مخار کے سرکشہ کرمیوں کے بیچ گولی باری سے شروع ہوئی جس وقت ہنسا شروع ہوئی اس وقت دونوں نے تھا راستوپتی بھون میں ملاقات کر رہے تھے آدھے گھنٹے تک چلی اس گولی باری کے بعد شہر کے کئی علاقوں میں ہنسا اور بمباری کی واردات ہوئی دچن سودان میں قریب بیس مہنے تک چلی ہنسا کے بعد دو ہزار پندھرہ میں شوانتی سمجھوتا ہوا تھا موسیقی سیریہ میں اسلامی اسٹیٹ کے آتنگوادیوں نے ایک روسی ہیلیکاپٹر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اس حادثے میں ہیلیکاپٹر میں سوار دونوں پائلٹ مارے گئے روسی سماچار ایجنسیوں کے مطابق ایم آئی ٹوئنٹی فائف پلمائیڈا کے نزدیک سینی مشن پر تھا اور اسی بیچ یہ ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا ستمبر دو ہزار پندھرہ کے بعد سے سیریہ میں اب تک روس کے بارہہ سینک الگ الگ مشن میں مارے جا چکے ہیں جواپان میں آج سنسک کے اوپری صدن کی دو سو بیالی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں چناو میں پردھان منتری شنجو آبے کی لیبرل ڈیموکریٹک پارٹی کو فائدہ ملنے کی امید جتائی جا رہی ہے لیبرل ڈیموکریٹک پارٹی یہ چناو جیت کر اوپری صدن میں بہمت پانے کی کوشش کر رہی ہے ان جناووں میں قریب دو کرون چالیس لاکھ ووٹر اپنے متعادھکار کا پریوک کر سکتے ہیں حال ہی میں جاپان میں متدان کے عمر بیس سال سے گھٹا کر اٹھارہ سال کی گئی تھی اس کے بعد دیش میں یوہ ووٹروں کی تعداد بڑھ گئی ہے وارسہ میں جاری دو دیوسیے ناٹو سمیلن شنیوار کو ختم ہو گیا سمیلن میں عراق حنصہ اور بریکزٹ جیسے مدد چھائے رہے اس موقع پر تیہ کیا گیا کہ ناٹو سینائی عراق کو سینی ساہتا اور ٹریننگ جاری رکھیں گی اس کے علاوہ یوکرین میں روسی دخل کے خلاف بھی چرچہ ہوئی بتا اور راستوپتی اس سمیلن میں آخری بار سمبودھت کرتے ہوئے امریکی راستوپتی براک اوباما نے کہا کہ امریکہ یوروپ میں شوانتی قائم رکھنے کے لیے کام کرتا رہے گا اور اب کھیل کی خبریں امریکی ٹینس کلاری سیرینہ ویلمس نے ساتھویں بار ویمبلڈن مہینہ سنگلز کا خطاب اپنی نام کر لیا شنیوار کو موجودہ چیمپین سیرینہ نے فائنل مقابلے میں جرمنی کے آنجلی کربر کو سیدھے سیٹوں میں سات پا چھہ تین سے ہرا دیا اس کے ساتھ ہی سیرینہ نے بائیسویں مہینہ ایکل گرانڈ سلام پرتیوگیتا جیتنے کے اسٹیفی گراف کے ریکارڈ کی برابری کر لی ہے اس سے پہلے سیرینہ ویلمس نے اپنی بہن وینس ویلمس کے ساتھ مل کر چھٹی بار ویمبلڈن مہینہ یوگل کا خطاب بھی اپنے نام کر لیا ویلمس بہنوں نے ٹیمیا بابوس اور یروسلاوہ شویدوہ کی جوڑی کو سیدھے سیٹوں میں چھے تین چھے چار سے ہرا دیا یہ دونوں بہنوں کا ساتھ مل کر جیتا گیا چھو دھوان گرانڈ سلام پرتیوگیتا کے فائنل میں برٹین کے انڈی مری کا مقاملہ آج کناڑا کے ملوس راونیچ سے ہوگا مری نے چھے گڑاج کے ٹومس بوڈیچ کو سیدھے سٹوں میں چھے تین چھے تین چھے تین سے ہرا کر پرشو کے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے ملوس راونیچ روزر فیڈر کو ہرا کر پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکے ہیں انڈی مری دوہزار تیرہ میں یہ پرتیوگیتا جیت چکے ہیں اور آج وہ اپنا دوسرا ویمبلڈن خطاب جیتنے کی کوشش کریں گے اور یورو کپ فٹبال پرتیوگیتا کا فائنل آج پرتیوگیتا اور فرانس کے بیچ کھیلا جائے گا پرتیوگیتا پہلی بار اس ٹورنمنٹ کو جیت کر اپنا بھاگے بدلنا چاہے گا دوہزار چار میں پرتیوگیتا اس پرتیوگیتا کے فائنل میں پہنچ کر ہار چکا ہے فرانس انیس سو چوراسی اور دوہزار میں یورو چیمپئن رہا ہے پرتیوگیتا کا فرانس کے خلاف ریکارڈ بہت خراب ہے فرانس کے خلاف پرتیوگیتا آخری بار اپریل انیس سو پیچھتر میں ایک میتری میچ میں دو شونی سے جیتا تھا اس کے بعد سے دونوں ٹیموں کے بیچ دس میچ ہوئے اور سب ہی فرانس نے جیتے ہیں بولٹی نمیت نہ ہی چلتے چلتے ایک نظر ہیڈلائنز پر قسمیر ہنسہ میں گیارہ کی موت آتنگ کی برہان کی موت کے بعد سے جواری ہے تناو امرنات یاترہ آج بھی اس تھاگیت گریہ منتری نے شونتی بنائے رکھنے کی اپیل کی مدھے پردیش اور اصم میں بار سے تیرہ کی موت کئی زلوں میں بھاری بارش بچاؤ اپیار میں جوٹی سینہ اصم کے زورہ ہاتھ میں ستیتی گم بھیل افریقی دیشوں کی آترہ پر گئے پردھان منتری پہنچے تنزانیا راستوپتی جون پومبے جوزیسپ سے آج کریں گے ملاقات کئی مددوں پر ہوگی چرچہ دچھن سودان کی رازدھانی جنبا میں ہنسا سینہ اور پور ودروہیوں کی بیچ گولی باری ایک سو پچاس سے زیادہ کی موت اور سیرینہ ویلمس نے ساتھ میو بار جیتا ویمبلڈن کا خطاب سٹیفی گراف کے ریکارڈ کی برابری کی پرشیکل میں آج انڈی مرے کا مقابلہ ملوس راونچ سے اور فی الحال خبروں میں اتنا ہی آگے دیکھئے وشیش موسیقی 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 موسیقی